اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آج کے دن محرول آرام کے حوالے سے مجھے مدو کیا گیا ہے کہ تھوڑی سی گفتگو میں اس کے پر کر سکوں اصل میں میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں نہ میں نے کوئی کتابیں پڑھ سکی ہیں نہ مجھے کوئی ایسے ٹیچر مل سکے لیکن اعلات و واقعات اور اس دنیا میں جو سروائیو کیے میں نے جو مشکلاتیں دیکھی ہیں جو خوشحالییں دیکھی ہیں انہی کے اندر سے جو ملع علم حاصل ہوا ہے میں اس کی روح سے چند ایک باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائیو سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں اس کے بعد کسی مذہب میں ڈالیں گے تو ایک الگ چیزیں اب مرول و آرام جس طرح پہلے جس طرح اس کی اکاسی پہلے کی جاتی تھی شروع شروع میں تو یہ اس طرح کی جاتی تھی کہ کربلا کے واقعات کو پوری طرح سے ان لوگوں کے سامنے نمائع کرنا ہوتا تھا کہ جو کربلا سے نہیں گزرے ہیں یہ جن کو نہیں بتا کہ کربلا کا واقعہ کیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام جنہوں نے اتنی بڑی شہادت کے بعد اسلام کی روح میں ایک طاقت پھوکی روح پھوکی اسلام کی جو آج تک زندہ ہے اور تا قیامت تک یہ زندہ رہے گی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس حوالے کو جو لوگ رونے دونے کی یاد تک چلے جاتے ہیں اور چلا چلا کہ ان کے لئے روتے ہیں اور اس طرح کی وہ کرتے ہیں تو یہ شاید ان کے کچھ علم میں ان کو جو پڑھانے والے تھے یا انہوں نے کچھ پڑھے اس طرح سے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہے حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پانچ تن کا جو گرانہ ہے اس پر پوری کتاب میرے مالک نے نازل کی ہے اور کتاب میں ان کا ذکر ہے اور ان کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام بنایا گیا ہے یہ انام والے لوگ ہیں اسلام فتح پا چکا ہے انام پا چکا ہے وہ لوگ جنت کے سردار ہو چکے ہیں اب ہم نے ان کی وسائلت سے جنت میں جانا ہے ہم گفتگو ہوئے یہ مالک کی روح کی ہمیں ملاقات کرنے کے لئے تیاری کے لئے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اب ہم یہاں آکر ڈانگ رچائیں کوئی بریلوی بن جائے کوئی سنی بن جائے کوئی شیعہ بن جائے کوئی واہبی بن جائے کوئی یزید جیسی حرکتیں کرے کوئی مسلمانوں جیسی کرے کوئی کسی کو ہندو کہے تو یہ آپ کی تعلیم کی اور یہ آپ کی تربیت کی جو اس کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ یہ کہ ہمیں نبی پاک نے امت کہہ کر پکا رہا ہے اور ہمیں امتی سے اٹھ کر کوئی مذہب اختیار نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں انسان بننا ہے اس کے بعد اگر ہمیں دین میں داخل ہونا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس امتی ہونے کا سرٹیفیکیٹ بہت ضروری ہے اگر ہم خود ہی سے اپنے سے اپنے نام رکھنے شروع کر دیں کہ میں بریلوی فرکے سے ہوں میں مرزائی ہوں میں ہندو ہوں میں شیعہ ہوں میں سنی ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ آگے جا کر ہم کیش ہو سکیں یا ہمارا حساب کتاب ہو ہم دنیا کے اندر کے ساتھ اندر ہی بن کے گرک ہو جائیں گے مالک کے پاس جانے کے لئے ہمیں امتی ہونا بہت ضروری ہے پھر جو پہلے مرم کو پیش کیا جاتا تھا میں نے خود کراچی کے اندر میں نے سب سے بڑا مرم کا جو ان کا جلوس ہے میں نے وہاں دیکھا ہے وہاں برابری طور پر ایک جس طرح فیسٹیویل ہم نے یہاں کیا تو اس میں کوئی چیزیں ہم نے پیش کی اسی طرح سے فیسٹیویل کی صورت میں ایک کافلہ نکلا کرتا تھا جس میں گوڑے ہوا کرتے تھے اور اونٹ ہوا کرتے تھے وہ بی بیوں کے کپڑے وہ لباس حضرت بلال کا وہ پورا ایک طریقہ ہے اس طرح کا ایک لباس پھر ایک جزید کو بنا کے تلواریں ہیں زنجیریں ہیں یہ چیزیں یہ پورے لشکر کے طور پر وہ روڈ سے گزارا کرتے تھے تاکہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے کہ کربلا کا واقعہ کس طرح ہوا اور وہاں کے لوگ اس وقت کس طرح کے تھے وہ کس طرح کے لباس میں تھے تو اس حد تک تو یہ کربلا جو مرم کو دکھایا جاتا ہے یہ ٹھیک تھا چھوٹے چھوٹے بچے اگر کوئی کمیسٹ کر دیتے ہیں فون کے اوپر یہ ٹیلی فون کے اوپر تو ان کی وجہ سے ان کو جیل اور تھانوں تک پچھایا جاتا ہے تو یہ جو نفرتیں یہ جو ہمارے اندر دوبارہ ایک چیزیں پیش کی جا رہی ہیں ان کی وجہ سے مول کے اندر اتنی خطرناک آلت پیدا ہو جائے گی نہ ہم دین کے نہ ہم دنیا کے رہیں گے اور نہ آپس میں علج پڑھیں گے میرے حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی اس وقت کے حکمران جو باچھا تھا اس کی بیعت نہیں کی بقایہ جنگ کسی سے کوئی نہیں تھی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہماری بیعت کریں کیونکہ میں باچھا ہوں یہاں کا تو انہوں نے کہا آپ ہم میں سے نہیں ہیں ہم لوگ سادہ زندگی سے ہیں اور آپ باچھا ہیں اس لئے ہماری آپ سے بیعت نہیں ہو سکتی پہلے آپ اسلام کو پوری طرح قبول کریں تو ہم آپ پسط بیعت کریں تو پھر اقتدار پہ آکے اسلام کو انہوں نے ختم کیا کہ اقتدار کے پیچھے یہ ہوگا ایسی بات نہیں ہے وہ لوگ انعام پا چکے ہیں وہ انعام والے ہیں ختم نبوت پورا قرآن فرما رہا ہے پورا قرآن ختم نبوت کے اوپر ہے تو یہ کسی سے سیٹیفیکیٹ لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو میرے بھائیو اس پہ تھوڑا سا غور کریں جو لوگ ذمہ دار ہیں جو لوگ متقی ہیں جو لوگ پرانے ہیں پڑے لکھے ہیں کم از کم ان کو سامنے آگر اپنی نئی جنریشن کو یہ باتیں بتانی ضروری ہیں کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ اپنی جوانوں تک پہنچائیں تو اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنا الٹی سیدھی ارکتوں میں پسا کرنا لوگوں کو جیلومیٹ بن کرنا اور نفرتیں پیدا کرنی اور ایک ہی گھر کے اگر پانچ بھائی ہیں تو وہ پانچ فرقوں میں ان کو کیا ہوا ہے اسلام کو اسلام ہی رہنے دیں اسے سیاست میں انوال نہ کیا جائے جیسا کہ میں نے پچھلے الیکشن میں دیکھا کہ کچھ علماء دین بھی سیاست میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنا انتخابی نشان کتاب رکھا کلم رکھی کیونکہ دین پڑھائی ہوئی سے تھا تو بری طرح سے فلاب ہوئے لوگوں نے رسپانس نہیں دیا تو اسلام سیاست نہیں ہے اسلام دات نہیں مانگتا کسی سے اسلام کسی کا موتاج نہیں ہے ہمیں پہلے تو سب سے پہلے تو ہمیں انسان بننا ہے پوری دنیا میں جتنے بھی ملک ترقی کیے جن ملکوں نے ان ملکوں کے اندر رولز کو فالو کیا جاتا ہے کسی مذہب کو فالو آئی تک انہوں نے نہیں کیا انہوں نے وہ رولز کو فالو کرتے ہیں انسانیت کے اوپر کام کرتے ہیں اور وہ خوشیال ملک ہیں وائد یہ ہمارا پاکستان ہے جس کے اندر اتنی کھٹڑی بنا دی گئی ہے کہ سمجھ نہیں آرہی کہ ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ہم انسان بھی ہیں کے نہیں ہیں میرے بھائیوں بڑے کام کی بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں قیامت کے دن جب حشر میں ہمیں جمع کیا جائے گا جب حساب کتاب شروع ہوگا تو انسانوں سے پہلے جانور آگے ہوں گے انسانوں سے پہلے جانور آگے ہوں گے جانوروں کے حساب سے جو بندہ بائی باک ہوگا جو صاف نکلے گا اسی کا حساب ہوگا جو جانوروں کے حساب سے نہ نکل سکا اس کا کوئی حساب نہیں ہونا وہ ہندن ہے دوزک کا ہندن ہے وہ اسی طرح یہی ختم ہو جائے گا مرے مردود نہ فاتح نہ درود ہم عمر ہونے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور عمر ہونے کا دعویٰ ہندو کر رہے ہیں ہمیں عمر ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے ہم مرنے کے لئے تیار ہیں ہر دن مرنے کے لئے تیار ہیں موت کوئی مقصد نہیں ہے ہم زندگی کے لئے آئے ہیں اور اور لوگوں کے لئے بھی زندگی بننا ہے خود جندت نہیں جانا بلکہ ساتھ والے کو بھی لے کر جانا ہے چھوٹی سی بار بلی کا بچہ ہے اسے آپ تیسری مندل سے بھی نیچے پھینکیں چھت سے نیچے پھینکیں تو وہ اپنے آپ کو کیچ کرے گا وہ اپنے آپ کو سمال لے گا کیونکہ وہ بلی کا بچہ ہے مالک نے اس کی میموری اس طرح فیٹ کیے کہ وہ اپنے آپ کو خود چلا رہا ہے انسان کے بغیر وہ اپنی زندگیوں کو سروائب کرتا ہے ایک انسان ہے جو اتنے بڑے دعوے کرتا ہے اتنی بڑی عالم اتنی بڑی اشاری کی باتیں کرنے کے باوجود بھی اگر انسان کے بچوں کو بیٹ میں رکھا جائے تو اسے ادھر بھی تکیہ رکھو ادھر بھی تکیہ رکھو وہ پھر بھی نیچے گر جاتا ہے اس سے پتہ لگا کہ انسان بہت کسونے کے باوجود بھی بہت کمزور چیزیں اس سے ایک سائبہ کی ضرورت ہوتی ہے ایک اچھے ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے ایک اچھے ماسٹر کی ضرورت ہوتی ہے ایک اچھے اولیاء کی ضرورت ہوتی ہے تب جا کے انسان بنتا ہے تو ہم لوگوں میں تھوڑی سی اس چیز کی کمی ہے ہم پڑی لکھے پیدا ہوتے ہیں اور اپنے سی باتیں کر رہے ہیں آج کے جوان بزرگوں کی عزت اس طرح نہیں کرتے میری خواتین بہنیں جو بہت ہی باپردہ تھی جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں لیکن آج کے اس معاشرے کی وجہ سے وہ خواتینیں اپنے لباس اپنے حیاء کو اتار چکی ہیں اور ہم لوگ ایک برائی میں گھر چکے ہیں میں مندی کروں گا مندی کروں گا کہ آپ کی حیاء آپ کی حیاء آپ کے حجاب میں ہیں آپ کے پردے میں ہیں بے حیائی میں نہیں ہیں دعوتیں بے حیائی نہ دیں عورتوں کا کام ہے اسلام میں زیادہ کام کرنا اور پیچھے جو بیویوں نے کام کیا وہ جنت کی سردار ہیں اگر آپ ان کی غلامی کر رہے ہوئے تو ہمیں بھی کم از کم راستہ ملے گا تو ہمیں عورتوں اور مردوں اور بچوں اور جوانوں اور بڑوں سب کو مل کر اس کام کے لیے ہر دم کام کرنا چاہیے اسلام کی روح کے لیے کام کرنا چاہیے اپنے کاموں کے لیے تو سب ہی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن اب دیکھیں جس طرح اکرا پڑھنے کا پہلا لفظ آیا اکرا بہت سے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ اس کے جذبی معنی کے آئے ہیں اصلی اتھنٹنگ معنی کے آئے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی پڑھ پڑھو اب پڑھنے کے بعد پڑھتا کس لیے بندہ حجی اکل کے لیے حقل کس لیے چاہیے حجی مالک کو ڈھونڈنے کے لیے تو میں نے کہا یہی آگے بعد ختم ہو گئی اکرا کا مطلب ہے کہ میری طرف آ اور جو میری طرف آ جو اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہوا وہی کامیاب ہے ایک بندے نے اپنے ساتھ سلنڈر بانا پوری زندگی لگا کر ایک مشین بنائی وہ مشین کے ساتھ اس نے اپنے کو اڑا کے آسمانوں پر لے گیا وہ اللہ کی طرف گیا وہ کامیاب ہو گیا وہ پیر ہے وہی پیر ہے لوگ لیچے بیٹھ کے دم کرتے ہیں لوگوں کو بچے دیتے ہیں اینجی پھوکتے ہیں اپنے موبیل خراب ہو جائے اس کا جیک نہیں لگا سکتے اس کی آواز نہیں ٹھیک کر سکتے اس کے باوجود بھی لوگ لوگوں کے پیچے گھوم رہے ہیں اس لیے سے گھوم رہی میں نہ جائیں میرے بھائیوں مرم ہمارے درمیان ایک اسلام کی روح کو تازہ کرنے والی چیز ہے اسی اسی طریقے سے اکاسی دی جائے یہ فرقہ نہ ڈالا جائے